ایک قتل سترہ سال کا لمبا وقت اور اسی لاکھ کی رقم کا لالچ آگرہ سے لے کر احمد آباد تک پہنچنے والی اپراد کی یہ چوکانے والی کہانی قریب دو دشک لمبی ہے بیما کے پیسے کی خاطر خود کا قتل کرنے کے ساجش اور پھر ایک معصوم کے زندگی ختم کرنے والا اپراد احمد آباد پولیس نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کہتے ہیں جھوٹ ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا اور اپراد تو ایسی چیز ہے کبھی نہ کبھی گنہگار کو کانون کی چوکڑ تک کھیجھی لاتا ہے ایسے ہی ایک اپراد کی کہانی آگرہ سے سترہ سال پہلے شروع ہوئی اور آخر کار گجرات کے احمد آباد میں جا کر ختم ہوئی یہ ایک ایسے گناہ کی چوکانے والی کہانی ہے جس میں ایک شخص نے پیسے کی خاطر خود کا ہی مرڈر پلان کر لیا قتل ہوا بھی لیکن قتل سترہ سال تک فرار رہا احمد آباد کرائیم برانچ کے پی آئے میتش تریویدی ان کو ایک خبر ملی تھی کہ ایک بکشک کو نین کی گولی کھلا کے کھانے میں نین کی گولی کھلا کے اس کو کار میں جلا کے انشورنس لیا گیا ہوا ہے تب ایک انیل سنگھ ویجے سنگھ چودری اس کو پوچھ پرش کے لیے جب کرائیم برانچ میں لائے گا تب اس نے قبولات کی ہے تصویروں میں کھڑا یہ شخص گوتم بودھ نگر کا رہنے والا انیل سنگھ ملک ہے سترہ سال پہلے شخص نے اپنی ہی لائف انشورنس پولیسی کو کیش کرانے کے لیے ایک بے حرچ شاتر ساجیس رج ڈالی تھی انیل سنگھ کو اگر بیما کی ذریعے ملنے والے اسی لاکھ روپے حاصل کرنے تھے تو اس کے لیے اس کا مرنا ضروری تھا تو انیل نے ایک ایسا ہی پلان بنایا جس نے ایک نردوش شخص کی جان لے لی انیل نے سترہ سال پہلے اپنی ساجیس کو انجام دینے کے لیے ایک بھکاری کو چنا انیل نے دوہزار چی میں آگرہ کے ایک ٹول پلازا سے بھیگ مانگنے والے شخص کو خانہ کھلانے کا لالچ دیا بھکاری کے لیے جب یہ لوگ خانہ لے کر آئے تو اس میں نید کی گولیاں ملا دی کھانہ کھانے کے بعد بھکاری بے ہوش ہو گیا اور انیل اور اس کے ساتھیوں نے اپنی کار میں بھکاری کو بیٹھا کر آگ کے حوالے کر دیا اس کے بعد ان لوگوں نے ٹول پلازا پر حجسے کا ناٹک رچا انیل کے پریوار والوں نے ایسا ڈراما کیا کہ لگے انیل کی حجسے میں موت ہو گئی اس کے بعد جو پیسہ ملا ان سب لوگوں نے آپس میں باٹھ لیا اور انیل گوتم بودھنگر چھوڑ کر احمد آباد میں جا کر رہنے لگا کہ 2006 کے سال میں اس نے جو ٹرین میں جاتے ہوئے بھکشک ہیں اس میں سے بھکشک کو کھانے کا لالت دے کے اس کو کار میں لے کے آئے تھے اور اس کو جلا دیا تھا جب کار کا سرچ پولیس نے کیا تب جو انیل کمار انیل سنگ ہے اس کے پیتا جی کو پولیس نے کونٹیک کیا تھا اور پیتا جی نے پلان کے تحت پولیس کے سامنے قبول کیا تھا کہ انیل سنگھ ہی یہ جو بوڑی ہے وہ انیل سنگھ کی ہے انیل نے اپنا نیا نام راج کمار رکھا اور پرزی دستاویت جس میں ڈرائیونگ لائسنس، آدھار کارڈ، پین کارڈ بھی تیار کر آ لیے لیکن کرائیم برانچ اس کیس کی پڑتال کرتے کرتے آخر کار پولیس کو خبر ملی کہ انیل سنگھ زندہ ہے اور پریوار سے زلی میں ملتا ہے وہیں پریوار بھی سورج جا کر کبھی کبھی ملاقات کرتا ہے آخر کبھی ملتا ہے یہ بات دیت سٹ پر آنے کے بعد انیل سنگھ کے نام سے اسی لاکھ کا انشورنس انہوں نے پکا لیا تھا اور کار کا انشورنس بھی دس لاکھ کا انہوں نے لے لیا تھا ٹوٹل انیل سنگھ کے ساتھ اس کے پتا جی، اس کا بھائی اور اس کے دوست ایسے مل کے ان لوگوں نے اسی نبی لاکھ جو ملے تھے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ باٹ لیا تھے اور باٹنے کے بعد یہ انیل سنگھ ترنت ہی ایمد آباد آ گیا تھا ایمد آباد آنے کے بعد اس پیسے سے اس نے پہلے رکشہ جلا رہا تھا اس پیسے سے بعد میں اس نے کار کریت کے یہ ڈرائیوینگ کا دھندہ کرتا ہے خود کی پیچان چھپانے کے لیے اس نے ایک بوگس ڈرائیوینگ لائسنس سب سے پہلے 2004 میں بنا لیا تھا اس کے اوپر سے اس نے آدار کارڈ بنا لیا تھا اور آدار کارڈ کے اوپر سے اس نے پین کارڈ بنا لیا تھا اور یہ فیک ایڈنٹیٹی پہ ایمد آباد میں رہ رہا تھا اس کے بعد پولس نے کڑیوں سے کڑی جوڑی اور پوری ساجش کا پردہ پاش ہو گیا جب آنےل سنگھ کو ایمد آباد سے کرائیم برانچ نے گرفتار کیا تو اس نے فرضی دستا ویزوں سے گمراہ کرنے کے بھی کوشش کی لیکن پولس کے سوالوں کے آگے آخر کار وہ ٹوٹ گیا اور اپنا گناہ کبول کر لیا نبین جھا نیوز 18 ایمد آباد لکھیمپور کی نگھاسن پولس نے ایک ایسے چور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو چوری سے پہلے پنڈت کے پاس جا کر شب مہرت نکلواتے تھے اور اس کے بعد چوری کا دن اور وقت تیک کیا جاتا تھا اور پھر ہوتی تھی باردہ لیکن اس بار شب مہرت کا ٹوٹکا بھی اس گروہ کے کام نہیں آیا اور پورا کا پورا گروہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا دیکھیں یہ ریپورٹ لکھیمپور پولس نے آج ایک ایسے چور گروہ کا کھلاسہ کیا ہے جس نے حال کی میں ایک جویلری شاپ سے قریب 70 لاکھ روپے کے جیوروں کی چوری کی تھی اس بڑی چوری کی باردہت کے بعد سے سلے میں سرافہ کاروباریوں میں دہشت کا ماحول تھا لیکن جب پولس نے اس گروہ کا پردہ فاش کیا تو ان کی موڈرس اپرینڈی سنکار پولس والے بھی چونگ گئے لکھیمپور کھیری میں پولس نے ایک ایسے گروہ کا کھلاسہ کیا ہے جو چوری سے پہلے پنڈت سے مورت نکلواتا تھا مورت نکلواتا کر انہوں نے 60 لاکھ روپے کی ایک جویلریز کی دکان میں سونے چاندی کی چوری کی تھی درستر رائستان کے رہنے والے ان چوروں کا ایک گروہ مارواری گروہ کے نام سے ککھیا تھے یہ لوگ چوری کی باردہت سے پہلے دھار میں کرمکانڈ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لوگ چوری کی جگہ کی ریکی کرتے ہیں پھر پنڈت کے پاس جا کر چوری کا دن اور وقت دیکھ کرنے کے لیے شم مورت نکالتے ہیں اور اسی کے بعد چوری کی باردہت کو انجام دیتے تھے تھانا نگاسن میں ایک جویلرز کیا چوری کی گھٹنا ہوئی تھی وہ جویلری کی دکان کریب دو تین دن پہلے ہی اپننگ گیا تھا جس میں سے بہاری ماترہ میں یہ سوچنا ملی تھی کہ آبو سن کو چھوڑا لیا گیا ہے 19 اکٹوبر کی واردات سے پہلے بھی اس گروہ نے پنڈت سے مورت نکلوایا تھا اور اس کے بعد ہی ستر لاکھ روپے کے زیوراتوں کی چوری کی باردات کو انجام دیا تھا یہ چاڑوں ابھیقت وہ وہی چاڑوں ابھیقت تھے جو دکان میں جویلری کی دکان میں جو سرکشہ بیوستہ تھی وہ اتینت کمجور تھی اور انہیں لگ رہا تھا کہ بہت ہی آسانی سے وہ چوری کی گھٹنا کو انجام دے دیں گے اسی اکرام میں پلاننگ کے تحت انہوں نے چوری کا انجام دیا اور بھاری ماترہ میں جس کے آپ دے سامنے ریکبری بھی دیکھ رہا ہے چوری کے اور بھی سمان کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ لیکن کئی سے اس کو سائرن کے آواز سنائے دی اس لئے یہ چوری آدھی چوری کر پائے لگا تھا ٹیم سی سی ٹی بھی کیمرے کا مونیٹر کرتے رہی سربلانس ٹیم کی مدد لیتے گئی اس میں قریب چار لوگ کو گریپتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ سے بھاری ماترہ میں آپ سامنے دیکھ ہی رہے ہیں آبوثن کی جس کی قیمت ساٹھ لاک سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے نگاست میں ہوئی اس واردات کو پولیس نے سی سی ٹی وی پوٹیج کے ذریعے کریک کر لیا یہ لوگ چوری کی واردات کے بعد نوٹ کے مال کو الگلک جگہوں پر زمین میں گار دیتے تھے اس کے بعد چوری میں کامیابی کا جشت منایا جاتا ہے لیکن یہ لوگ اس چوری کے مال کو ٹھکانے لگا پاتے اس سے پہلے ہی پولیس نے کس گروہ کو تھرد بوچا یہ گروہ چوری کرنے سے پہلے مورت نکلوانا تو اسے یاد رہا لیکن دکان میں لگے سی سی ٹی وی کو نہیں یاد رکھ پایا اسی سی سی ٹی وی کے آدھار پر پولیس نے ان چوریوں کو دھرد بوچا اور ان کے پاس تھے ساٹھ لاکھ روپے کا جولرز کا سمان چوری کی عباب برامت کیا منوز شرمہ نیو جیٹین لکھین پورکیری